انگلیش ٹیم کے سفر کو پہلے میچ سے لے کر سمی فائنل تک اور آج جب وہ سمی فائنل کے لیے جائیں گے تو آپ کس طرح سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ وہی ڈسپنن اور وہی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جرنی ان کا کیسا آپ کے شعال میں سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 1990 میں انگلیڈ آسٹ ٹائم سمی فائنل میں گیا تھا اور سنس دن 23 کا سکارڈ ہے اور 17 پیئرز ایسے ہیں جو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہ اتنا ینگسٹرز ہیں اور میرے حساب سے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کی سٹارٹ میں لیٹیم ہوتی ہے نا جیسے انہوں نے کہا اس میں ڈسپنن کم نظر آتا ہے جب سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں اور سارا ایک یونٹی ہوتی ہے نا تو ڈسپنن بہت اچھا ہوتا ہے تو انگلینڈ بہت بہت جا رہی ہے جیسے لک فیکٹر بھی ساتھ ہے کیونکہ پہلے دو محچے دسان میں نے ان کو اور پھر ایک ہی مشکل ٹیم تھی اس کے بعد میں ملا اس سے ہارنے سے فرق نہیں بڑا بڑا الٹا اچھا ہوا وہ اس پول پہ چلے گئے جہاں پہ یہ فرانس آرجنٹینہ وارچکل جرمنی سپین یہ مشکل ٹیم نہیں تھی وہ اس پول میں چلے گئے اس کی وجہ سے ان کو آسان ٹیم ملی لیکن آسان ٹیم تو جرمنی سپین اگرہ بھی ملی بٹ لک فیکٹر وز دیر اور دیر ہرڈ ورک وز آلسو دیر تو میرے صاحب سے ہیریکین ایکسپشنلی گوڈ کیپٹن ہو کے پرفارم کر رہا ہے اور ٹیم کا مرال اس وقت اس وقت سے بہت اوپر ہوا ہے